کہ آپ کو کچھ خرشات سے لاہور آئی کورٹ تو آپ کے زمانت مل گئی تو لاہور آئی کورٹ سے اسلام آماد آئی کورٹ میں کیوں آنا پڑا لاہورز کا مشورہ ہے وہ اس کو بہتر جانتے ہیں اور کیونکہ پرچے ملٹیپل ہو رہے ہیں اور تین کا پتہ چلا ہے مجھے بھی تھا ایک مانسیرہ میں ہے ایک نواب شاہ میں ہے کوئی ایک دھابے جی میں نے تو نام پہلی دفع سنا ہے اس کا صحیح طرح سی ہم نے اس کو دھابے جی کا بھی تھا اور وہاں پہ بھی ایک پرچہ ہے تو یہ تین ہمیں پتہ چلے تھے اور ہم نے کل دو زمانتے کروالی تھی لاہور آئی کورٹ سے دین میرے جو سینئر کانسل ہیں انہوں نے کہا کہ آپ اسلام آباد بھی ضرور جائیں ملاغ میں آپ کہا تھے کہ لاہور آئی کورٹ سے آپ کو زیادہ امید نہیں ہے یا کیا دیکھیں میرا ایک بات پہ تو میرا بڑا بلیف ہے کہ اگر شریف کاندان کا کوئی شخص یہ فیصلہ کر لے کے اس نے انصاف لینا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے انصاف لینے سے نہیں روک سکتی یہ تو میرا بلیف ہے نہیں تو آپ کے شریف کاندان سے کیا مخالفت ہے آپ تو ایک جنرلیسٹ ہے سر میرا ان سے بڑا پیار ہے بڑا لف ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اس بات کا میں آپ کو بتا نہیں سکتا جو میرے جذبات ہیں ان کے بارے میں مطیبہ ہی میں کیا آپ کو بتاؤں پھر بھی کیا صلافات کیا ہیں کوئی جائدات کیا جگہ رہا ہے اور یہ جو ان کے اوپر گندے گندے الزامات لوگوں نے لگا دی ہیں گھڑیا قسم کے اس کے اوپر وہ آ کے فیس کریں جواب دیں سب کا مو کالا کریں اور سرخو ہو جائیں میں تو یہ چاہتا ہوں نہیں یہ الزامات تو آپ بھی تو لگاتے رہے ہیں بیجر اپنے مجھلاؤں بھئی ہم تو صرف بتاتے ہیں کہ یہ الزام ان پر لگ گیا ہے میں کہاں سے لگوں گا بھائی جان میں تو بتا سکتا ہوں صرف اچھا محید پیززادہ کا کل ہم نے انٹرویو کیا انہوں نے تو کہا کہ ہماری آنکھوں پہ پٹی بندی ہوئی تھی پردے پڑے رہتے ہیں ہم گمرائی کا شکار تھے تو آپ اس سے یقینی کرتے ہیں نہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ یقین کریں میں رات کو بھائی جان سو رہا ہوتا ہوں اور کئی دفعہ میں اٹھ جاتا ہوں بھائی جان ٹر کے ہم نے ہیرے جیسا آدمی ہے نواز شریف یعنی ان پچھلی پانچ ساتھ صدیوں میں ایسا انسان پیدا ہی نہیں ہوا سر میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ ایسا آدمی یار ہم نے کبادی ہے اگر وہ ہی رہ تو آپ مجھے بات کرنے دیں سر میری جذبات سے نہ کھلے آپ یقین کریں آپ نواز شریف سر اس کی قیمت سر ہم نے جو گئی یعنی میں نے نیٹسن منڈیلہ سے ایک آگے کی چیز آپ کے پاس تھی ہیرا کھرا سونا سر کمال آدمی سر یعنی اتنے بڑے لیڈر کو جس طرح اس ملک میں ظلیل کی آپ کو پتا جیل میں اس کے ساتھ کیا ہوا ہے سر بڑے ناخنوں والا بندہ رکھا تھا جو چھٹکیاں کارتا تھا دوستان آپ تو زمانتوں کے لیے ہی تر آگے ہیں تو آپ نواز شریف کی تو بات کر رہے ہیں لیکن خود آپ زمانتوں کے لیے عدالتوں کے چکر لگا رہے ہیں تو آپ بھی جیل میں جا کے دیکھ لینا کیا ہوتا ہے عدالت میں بھائی جان میں 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 سے لوکپ شاپ میں گیا ہوں و پولیس کے قندے بندے بھی کھایا ہوں اچھ کے سکیس کہا ہوں کیس کے سکیس کیس کرسا ہے کالیج لائی پہے لیڈایا جاگ رہا ہی در عزار چھوٹا مٹا حیات ہے تو وہ میں کبھی اس میں یعنی میاں صاحب جیسے تو ہم نہیں ہوسکے نا اچھا میاں صاحب کے خلاف elekشن لڑ رہے ہیں سرے لیٹر تو کوئی کوئی ہوتا ہے سر تو آپ پاس میاں صاحب کے مقابلے میں سر فرا خان کی کوئی بہن ہے وہ کہتے ہیں میری وائف ہے میری آپ سب سے گزارش ہے مطیبہ یہاں کھڑے ہیں بھائی جن میری بیوی آپ نے مجھے لے کے دینی آیا تو میری وہ وائف جو ہے نا جنہی کسی کے جذبات سے نہیں کھیلنا چاہیے آپ کچھ بھی کریں یار میرے ساتھ اب ہیلیگیشن لگائیں یار آپ یہ تو نہ کریں کہ میری ایک بیوی اور وہ بتا رہے ہیں کہ واقعی میں ہے نہیں آپ نے تردید کی تھی کہ ٹویٹ بھی کی تھی نہیں بھائی جن میں تردید نہیں کر رہا ہے اس میں سے دو بچے بھی ہیں کتنے دو بچے بھی ہیں ایک دور ہی پھر رہا ہے کیمرہ پکڑ گیا یہ بتا ہے نا کہ یہ جو آپ نے ایف ایار ہیں جو آپ کے اوپر کٹ رہی ہیں تو آپ نے کہا کیا تھا فوج کے اخلاف اور آپ کی آوڈیو کلپ بھی ہے اس کے بارے میں کیا تھا نہیں فوج کے اخلاف کیا میری چلتا بھائی جن کو بھائی بھائی میری تو روگ ٹرولنگ جب کرتے ہیں نا تو میرے سر پہ فوج کی ٹوپی بنا دیتے ہیں اور مجھے یہاں پہ سپارے لگا دیتے ہیں تو میری تو آڈیو کلپ آپ کی نہیں ہے میری تو ٹرولنگ ایسے ہیں آپ کو کس فوجی افسر نے آپ کو برا بلا کیا کوئی انڈویڈیویل آپ کو ڈرا رہا تھا دمکھا رہا تھا جو آڈیو ہے آپ کو میں ڈڑا ہوا لگ رہا ہوں آڈیو میں آپ کو آڈیو میں آ رہا تھا ابھی تو آپ لائٹ لے رہے ہیں آپ چیز کو لیکن کیا ہوا کیا تھا آپ ایک جرللسٹ ہیں اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو آپ سنجیب کی سے شیئر کریں کیا واقع کیا ہوا تھا وہ آڈیو کلپ میں جو آپ نے بیار کیا وہ میں نے بتا دیا تھا بھی لوگ میں آپ اس کو سنیں نہیں اس کی تصدیق آپ نے کر رہے ہیں کہ آڈیو وہ بلکل آپ کی تھی میں نے ایک خود کہا میں نے ایک دین چیزیں گئی تھی آڈیو میری ہے کانٹنٹ بلکل ٹھیک ہے اور جو بات کر رہا ہوں وہ میں ہی کر رہا ہوں کوئی اور نہیں ہے اور میں اس کے کانٹنٹ کے ساتھ کھڑا ہوں تو ان کو جرلت کیسے ہوئی کہ ایک صحافی کو کہہ کر پرسن کو بلا کے یہ تو معصو ہے اپنے بندوں کے کسی اور ایسے بتمیزی کرنے کی تو جرلت ہی نہیں کر سکتے تو کیا آپ ان کے اتنے قریب رہے ہیں کہ آپ کو بلا کے وہ گالیاں لیتے رہے ہیں وہ بتمیزی کرتے رہے ہیں نہیں نہیں مجھے کس طرح نے کی یہ بات آپ کے تعلق کب سے بنا اسٹیبلشمنٹ کیا میرا تعلق اسٹیبلشمنٹ سے آج بھی ہے میری اپنی اسٹیبلشمنٹ یہ یہ کیا پس منظر تھا کون لوگ سے جنہوں نے آپ سے بتمیزی کی جائے نہیں وہ تو آف دی رکارڈ کال تھی اور میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ انہوں نے کی ہے میں نے تو نہیں کی کیا بجا کیا تھی ان کو پوچھے گئے ان کیوں کی پبلک نہیں آپ تو اتنے مایوس ہوئے نا دو اٹھارہ کے جب انتخابات ہوئے تو آپ کے خیال میں اسٹیبلشمنٹ نے آپ جیسے صحفیوں کو اپنے ساتھ ملا کے پرابیگنڈا نہیں کیا نیریٹیو جب یعنیاں نہیں بنایا تو وہ ابھی بھی ملا لے مجھے دو اٹھارہ میں کیا ہوا دو اٹھارہ کے الیکشن کے اندر ہی اتنی ہی داندھلی ہوئی تھی جتنی دو دا دھارہہ میں ہوئی تھی اور اتنی ہی ہوئی تھی جتنی دو در آٹھ میں ہوئی تھی اور آپ اس کی سپورٹ کرتے رہے ہیں دو اٹھارہ کے الیکشن میں نہیں دیکھیں داندھلی کے سپورٹ تو کوئی بھی کبھی نہیں کر سکتا آپ لوگ یہ نہیں کہتا رہے کہ فئر ڈ اٹھارہ کے فیر ان خرائقSD میں نے یہ کہا کہ 2013 کے جیسے ہوئے تھے ویسے ہی ہوئے نہیں تو آپ نے 2018 کے جو الیکشنز ہوئے ہیں اس کے بعد آپ نے جس طریقہ جو بیانیاں بنایا ہے عمران خان کا آپ کے ہمنام کا تو وہ درست تھا بیانیاں میں نے کیا بنایا تھا کیا بنایا تھا آپ نے یہی بنایا تھا لیں کہ پہلے لیڈر قرب سے اور عمران خان مسیح ہے تو آپ تو عمران خان کو مسیحہ بانتے ہیں مسیحہ تو میں نہیں کہتا لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ میاں صاحب کا تو مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے میاں صاحب کو پہلے باہر نکال لیں آپ میاں صاحب کو جنہاں نواز شریف تو اہلا ایک منصب نہیں نہیں ہے آپ عمران خان کے بیانی ایک بات دیکھیں میں میں میاں صاحب کے ساتھ آپ کو زیادتی نہیں کر دیں میاں صاحب کو پہلے الگ کریں میاں نواز شریف ایک ایک سیپشن ہے میاں نواز شریف کے ساتھ کسی کا پوری دنیا میں کوئی ہند سندھ میں جنہاں یہ تو آپ مزاق کریں سنجیدہ سنجیدہ بات جیسے آپ نے کہا دو ہزار اٹھارہ کا بھی وہی انتخابات تھا وہی داندلی زیادہ اور دو ہزار تیرہ لیکن دو ہزار تیرہ میں زیادہ دھاندلی ہوئی تھی ایسے تو ہزار تیرہ لیکن آپ کی جو زیادہ آپ نے آواز اٹھائی دو ہزار تیرہ کلیکشن کے خلال دو ہزار تیرہ کی دھاندلی پہ آپ نے بہت زیادہ بات نہیں کی کیا وجہ کیا؟ نہیں وہ کسی لیے بھی نہیں کی آپ کو پتا ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف نے جس طرح اس معاملے کو دوزار تیرہ میں جب ان کے خلاف دھاندلی ہوئی تو انہوں نے کتنا زیادہ اٹھایا تھا کہ آپ نے دیکھا کہ پی ایم ایلن نے کہیں پہ عدالتوں کے اندر کہیں پہ ریفرنسز بیچے ہوں کسی جگہ پہ الیکشن کمیشن میں جا کے پرسو کیا ہو جب یہ خود نہیں اس کو پرسو کر رہے جب میں کہہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ کے کمیشن بنا تھا انہوں نے کہا تھا کوئی منظم دھاندلی نہیں ہے عمران خان کے دور میں بنا تھا نا کیونکہ عمران خان نولی کے دوزار تیرہ کے الیکشن عمران خان اپوزیشن میں تھا اس وقت میں وہی کہہ رہا ہوں نا آپ کو عمران خان نے رولہ ڈالا کے دھاندلی ہوئی ہے اور وہ ہر لیول پر اس کو لے کر گیا انہوں نے صرف آواد اٹھائی اور کوئی ثبوت دی ہے ہی نہیں یعنی ہم ان کو کہتے رہے کہ یار اگر دوزار اٹھارہ میں دھاندلی ہوئی ہے تو لے کر آو یعنی میں آپ کو دو تو ایسے واقعات کے نا سکتا ہوں بات کو کرنا دینا بھائی جن جب آپ کو مردی کا جواب نہیں ملنا بات نہیں ہوں ٹھیک ہے بطور صافی آپ کو کیا لگتا ہے کہ دھاندلی نہیں ہوئی دوزار اٹھارہ میں دوزار اٹھارہ کے الیکشن میں دوزار اٹھارہ کے الیکشن میں کم سے کم دو پی ٹی ای کے ایم این اس کو میں جانتا ہوں جو بن جاتے اور نہیں بنے ان کے خلاف بڑی خوفناک داندلی ہوئی ہے یعنی خواجہ صرف کسی صورت الیکشن نہیں جیتا تھا اس نے اپنے موں سے کہا خواجہ صاحب نے کہ میں نے کسی سے کہہ کہ الیکشن جیتا ہے آپ کو باتا ہے نا کس سے کہہ گیا وہ انہوں نے خود ہی کہا آپ انہی سے پوچھ لیں دوسرا سریعام کہتے ہیں نا وہ اتباع ہے میں کہا یہاں پہ بھی اچھا خواجہ صاحب نے خود کہا کہ انہوں نے کس سے کہہ کر الیکشن جیتا وہ نہیں جیت رہے تھے اچھا وہاں پی ٹی ای کا بندہ ہارا دوسرا میں آپ کو بتایا تھا چودری غلام ایک منٹہ ہرنس کا نام ہے غلام عباس چودری غلام عباس الیکشن جیت گیا تھا ہنڈرٹ پرسن وہ ایک گواہ در بھی کھڑے ہیں اچھا وہ الیکشن پورا جیت گیا تھا اس کی جگہ پہ الیکشن زاہد حمد کے بیٹے کو جتا دیا گیا اور وہ بھی منیج کیا گیا پورا ہلکا سراپا اعتجاج تھا تو دھاندلی جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ایک ہی طرف ہوئی ہے یہ لوگ مینج کرتے ہیں کیا فوج کا اور آئی ایس آئی کا یا خوفیہ داروں کا آپ کے اخلاف مقدمات بن رہے ہیں اس میں کوئی ہاتھ ہے اللہ نہ کرے ہو پتہ کیوں میرے اوپر جو مقدمات بن رہے ہیں نا اس میں ایک منشیات فروش آدمی ہیں اس کے اوپر سولہ مقدمات ہیں منشیات فروشی کے ثابت ہوئے ہیں کہیں اس کے اوپر سولہ مقدمات ہیں اچھا کافی ہیں مقدمات تو آپ پہ بھی بن گیا اچھا نہیں اس کا وہ بھی نہیں ہے نا جو میرا مدعی ہے نا جس نے میرے خلاف ای آر کٹوائی ہے اس کا جب ہم نے پتہ کروا ہے ریکارڈ نکلوایا تو وہ نہ صرف اشتہاری ہے بلکہ اس کے اوپر سولہ مقدمات ہیں گھٹکہ فروشی سے لے گئے پانٹر فروشی تک کے مقدمات ہیں اور اس کے علاوہ وہ جو بندہ ہے نا کیا نام ہے اس کا آشک آشکلی نام ہے آشکلی وہ آشکلی جو ہے وہ اس کا عدالت نے اس کا ایڈی گارڈ بھی بلوک کیا ہوا ہے اب آپ اندازہ کریں کہ ایسے بندے کو مجھے نہیں لگتا کہ میرے ملک کی ایجنسیاں اس کو استعمال کریں آپ نے جو آڈیو کلپ میں باتیں کی اس سے تو لگ رہا تھا کہ ایجنسیاں آپ کے خلاف ہیں فوج آپ کے خلاف ہیں اور آپ بڑے مایوس ہیں کیونکہ آپ نے ان کا غیر مشروع ساتھ دیا تھا کیا یہ مایوسی کے وجہ اور اب آپ کہہ رہے ہیں نہیں میں نے کبھی بھی غیر مشروع ساتھ کسی کا نہیں دیا اگر مجھے کوئی خبر دے گا چاہے وہ متی اللہ جان ہو چاہے وہ ڈی جی آئی ایس آئی ہو میں اس قبر کی بطار سے آپ ہی تصدیق کروں گا پہلے اپنے آپ کو مطمئن کروں گا اس کے بعد وہ خبر دوں گا اپسار عالم کے اوپر جو حملہ ہوا آپ کو یاد ہے میں مضمت کی ایک سیکنڈ آپ نے مضمت کی اس کے اوپر آپ نے کیا انویسیگیشن کی کیا خبر دیا آپ کے خیال میں کس نے کروایا تھا دیکھیں آپ اسلام آباد میں بھائی جن آپ کی گردن زیادہ لمبی ہے آپ نے جھانکے دیکھ بھی لیا ہوگا آپ مجھے بتائیں کس نے مارا اس کو میں وہ بھی مضمت کرتا ہوں میں تو آپ سے تذریعہ پوچھ رہا ہوں نا آپ بہت سے تذریعہ کرتے ہیں تو ان صافیوں کے ساتھ جو اسے تور کے ساتھ ہوا آپ سار عالم کے ساتھ ہوا یا تینوں کے ساتھ زیادتی ہوئی اور اس وقت جو ہو رہا ہے وہ بھی زیادتی ہو رہی ہے اور اس وقت بھی میں نے مضمت کی تھی جو ارشاد شریف کے ساتھ ہو رہا ہے اس کی بھی میں مضمت کر رہا ہوں لیکن جو آپ کی جو سر میں میری بات سروں گے لیکن جو نواز شریف کے ساتھ ہوا ہے سر چلیں نواز شریف کا ساتھ آپ کا کوئی عزام کی دھگا ہے نہیں نہیں سر مجھے بہت دوکھ ہے میں رات کو اٹھ جاتا ہوں آپ افسار عالم کی بات کر رہے ہیں صحافیوں کی آپ نے آپ نے ایک ٹویٹ کی افسار عالم نے کہا تھا افسار عالم نے ایٹریو دیتے ہیں افسار عالم نے میں تو ایمیسٹیگیشن ایجنسی نہیں ہوں لیکن افسار عالم نے یہ کہا تھا کہ میں اب صحافی نہیں ہوں تو میں ان کی بات پر بلیف کرتا ہوں سر عمران صاحب آپ نے ایک ٹویٹ کی پچھلے دنوں کے عدالتیں جو ہے وہ رات کیوں کھولیں اس وقت اگر عدالتیں نہ کھولتی تو بار بار نہ کھولنی پڑتی رات آج آپ اسی عدالت کے باہر کھڑے ہیں تو کیا کھئی آپ کھائیں میں اپنے موقع پر سر بات یہ عدالت کے معاملے پہ عدالت کے معاملے پہ میں آپ کو بتاؤں اگر عدالت کبھی اللہ دتا کے لیے رات کو کھولے گی مجھے بڑی خوشی ہوگی لیکن اگر ایک دن آپ رات کو کھولیں گے اور اس کے بعد پھر آپ کو بار بار کھولنی پڑیں گی تو یہ پریسیڈنٹ بن جائے گی عدالتوں میں انصاف عام آدمی کو ملنا چاہیے اور ملتا ہوا نظر آنا چاہیے آپ لوگ بھی کبھی کبھی عدالتی فیصلوں پہ اختلاف کرتے ہیں اور میں بڑے مزے سے آپ لوگوں کا اختلاف سنتا ہوں اور پڑھتا بھی ہوں اور اس کو آنر کرتا ہوں کیونکہ ہر ایک کو اپنا حق ہے تو جہاں پہ مجھے لگتا ہے کسی فیصلے کے بعد یا کسی عمل کے بعد کہ یہ ٹھیک نہیں ہے تو میں کرتا ہوں اور جہاں تک بعد یہ عدالت پہ اعتماد ہونے کا یا نہ ہونے کا فرق اس سے نہیں پڑتا کہ مجھے اپنی عدلیہ پہ اعتماد ہے یا نہیں فرق اس سے پڑتا ہے کہ کیا میرے پاس کوئی اور اپشن ہے آپ مجھے بتائیں ہے کوئی اور اپشن اگر نہیں ہے تو پھر میں تو یہی پہ ہوں آپ کو اگر آدھی رات کو کوئی اٹھا کر لے جائے تو آپ کے خیال میں آدھی رات کو عدالت نہیں کھلنی چاہیے رات کو لوگوں کو آدھی رات کو اٹھایا عدالت نہیں کھلی نہیں اگر آپ کو لے جائے اگر مریم نواز کا دروازہ ٹوٹے گا تو آرمی چیف ہی فون کریں گے بلاول کو مریم نواز کا دروازہ ٹوٹا آرمی چیف کو بلاول کو فون کرنا پڑا اور بندے بھی فارغ ہوئے اور آپ کو پتا ہے کہ پوری کی پوری پی ڈی ایم نے پوری کی پوری پی ڈی ایم نے رولا ڈال دیا ایسا ہوا تھا نا اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ کل ناصرہ جعوید اقبال صاحبہ بتا رہی ہیں کہ پولیس کا ڈالا مار کے اقلامہ اقبال کی بہو ہے ان کا دروازہ اور ان کا گیٹ توڑ دیا کس کے لئے وہ آئے تھے پولیس والے آپ دیکھیں نا پولیس آئی کس کے لئے آئی کس کے کنٹرول میں ہے وہاں تو حمزہ شہباز ہے وہاں تو حمزہ شہباز ہے نا نہیں ولید اقبال صاحب تو وہاں پہ بھی وہ مریم کو گرفتار کرنے تو نہیں آئے تھے تو وہاں پہ تو وہ گرفتار کرنے اس کو تو نہیں آئے تھے کیپٹن سفدر کے لئے آئے تھے چادر اور چاردے واری کے تقدس کی بات ہو رہی ہے نا بھائی میاں صاحب کی فیملی کو صرف آپ نکال دیں میاں صاحب کی فیملی کا میں اب یہ بلکل اعترام کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس خاندان کا چادر اور چار دیواری کے تقدس کے لیے پورا پاکستان بھی قتل ہو جائے تو میں کہوں گا کہ یہ قربانی کام آئی لیکن عام آدمی کو بھی دیکھیں کہ اس کا بھی بچارے کا چادر اور چار دیواری کا کوئی تقدس ہے آپ کو ایک اور بات بتاؤں حمزہ شہباز نے ال ڈی اے کے بندے کو بلایا اور انہوں نے بلا کے کہا کہ اس کا گھر بگرہ چیک کرو ان کو لگا کہ صحفی جو ہے وہ نقشہ بکشہ نہیں بنواتے لا پرواہ ہوتے ہیں تو اس کی کوئی غلطی نکلے گی گھر گرائیں گے تماشا لگائیں گے انہوں نے ڈرون کیمرہ بھیجا میرے گھر کے اوپر حمزہ کے لوگوں نے اور جن کو حمزہ نے کہا انہوں نے پہلا فون مجھے ہی کیا بار نکل کے کہ ہم آپ کے ساتھ یہ کرنے والے ہیں میں نے کہا جی آپ کریں انہوں نے ساری ویریفیکشن کی اور جا کے حمزہ کو بتایا کہ اس کا گھر لیگل ہے لیکن اس کے باوجود وہ گاڑیاں بھیجی میرے گھر کی باہر سے فوٹوز بنوائی ویڈیوز بنوائی اوپر سے ڈرون بھیجا یہ ساری شرارتیں حمزہ شہباز نے پہلے تو آپ کو اسٹیبلشمنٹ بچا لیتی تھی اب کیوں نہیں بچا رہے آپ کو اسٹیبلشمنٹ اگر مجھے پہلے بچا لیتی تو بہت ساری چیزیں اور بہت سارے نقصانات میرے نہ ہوتے یہ خرابی کھان سے ہوئی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کو لگتا ہے آپ کو آپ کو متی اللہ بھائی یہ لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہمیں بہت پروٹیکٹ کرتی ہے ہمیں سمراد ہم سب کو آپ کو مجھے سب کو بہت پروٹیکٹ کرتی ہے آپ کو یہ لگتا ہے بھائی جن جتنا نقصان اس بیچ میں میں نے اور میری فیملی نے اپنے بزنس میں اور باقی چیزوں میں اٹھایا ہے جب آپ کو یہ لگتا تھا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ سے بہت اچھے تعلقات ہیں میں کسی وقت آپ کو بتاؤں گا تو آپ واقعی حران ہو اس وجہ سے آپ کے پیچھے اپ آئی آر کٹی ہے اپ ایرلی پولیٹیکل لوگ کر رہے تھے وہ افواز افواز کیا ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ میں غدار ہوں جس نے اپ آئی آر کٹوائی اس کو لگتا ہے میں غدار ہوں تو جن صحافیوں کو پہلے غدار کہا جاتا تھا آپ کے خیال میں وہ غدار ہیں دیکھیں میں آپ کو ایک دو چیزیں تو کلیر کر دوں سٹیٹ کے خلاف کوئی انڈین پولیسی تو میں نے کوئی اڈاپٹ کی نہیں ہے نہ میں کبھی انڈین پولیسی کے حق میں جاتا ہوں نہ کبھی میں یہ کہتا ہوں کہ پی ٹی ایم کی پولیسی کو میں اڈاپٹ کر رہا ہوں یہ جو دہشتگردی ہے اس کے پیچھے بردی ہے ان چیزوں کو میں کبھی نہیں کہتا اور نہ کبھی ان کو انڈوز کرتا ہوں میں کبھی بھی انڈیا کے بیانیے پہ یا اس طرح کے بیانیے پہ میں کبھی نہیں گیا جو اس پہ جاتے ہیں مجھے دکھ ہوتا ہے اور میں یہ کہتا ہوں کہ وہ ریاست کے بعد اچھا نہیں کرتا ہے جو بھی صحافی جاتے ہیں مجھے دکھ ہوتا ہے افسار عالم غدار ہے افسار عالم صحافی نہیں ہے نہیں غدار ہے یا نہیں یہ بتایا افسار عالم صحافی نہیں ہے جو صحافی نہیں ہوتا انسان نہیں ہوتے افسار عالم غدار ہے یا نہیں افسار عالم ایک اچھا انسان ہے کیا وہ غدار ہے یا محب وطن ہے یہ بتایا افسار عالم نہ میں غداری کا سرٹیفیکیٹ دے سکتا ہوں حامد میر کی طرح اور نہ میں محب وطن ہونے کا سرٹیفیکیٹ دے سکتا ہوں مجوثت دو سیال کا بات کر رہے ہیں کہ آپ مجودت حفاظرین آمدل کے اللہ میں نہ جانتا ہوں میں اُن سے ملانا ہی کبھی گرفتاریاں گرفتاریاں ہو رہی ہیں سر میاں صاحب کے لیے آپ نے آواز بلند کرنی ہے اور اس کو پورا چلانا ہے آپ میں بڑی مہتبال اسلام آباد ہی رکھیں گے جا لہور جا رہے ہیں جی میں 돌 شاور جا رہو کبرش کرنے